بڑی تفصیل سے جام صاحب نے سردار صاحب نے آپ کے سامنے آج کے اس مومنٹ کے حوالے سے اپنا موقع پرکا پورے اس مومنٹ میں شامل تمام جمعاتوں کا اکلیہ سے موقع پرکا میں سمپل سی دو دو باتیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں یعنی پاکستان کی تمام سیاسی جمعاتیں جمہوری جمعاتیں اس بات پر متفق ہوئی کہ اس وقت پاکستان کی جو فیڈرل حکومت تھی کہ نہ اس ملک کے مفاد میں ہے نہ ان کے خارجہ پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہے نہ داخلہ پالیسی پاکستان کے مفاد میں ہے اور آئی ایم ایپ سے لے کے دنیا جہاں کے ورلڈ وہ اداروں کے سامنے گھٹنے ٹھیک ہے جس طرح سے معاشی طور پر اس ملک کا حال بدحالی کی طرف لے کے گئے تو ایک فیصلہ ہوا کہ ہم اس حکومت سے جان چھڑائیں گے تو اس پر پاکستان کی تمام سیاسی و جمعوری جمعاتیں ایک ہو کہ ان سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گئے یہاں پہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک یہ کہ اس وقت بلوچستان آوامی پارٹی پی ٹی آئی کی اتحادی تھی مرکز میں تو بلوچستان آوامی پارٹی نے بھی پی ٹی آئی سے اپنے ناتے ملکی حالات و صورتحال کو مدینظر رکھتے ہوئے توڑ دیئے اور اپنا پلڑا جو کی ضرورت تھی چار ہی اٹھوں کی ضرورت تھی اپنا پلڑا اس وقت متحدہ اپوزیشن کے ترازوں میں ڈال دی دوسری بات یہ جب افاق میں ہم کامیاب ہو گئے تو اس وقت ایک تو وہ کمنٹمنٹ تھی جو بلوچستان آوامی پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم یا اس وقت اپوزیشن جمعاتوں نے کی تھی دوسری بات یہ کہ کیا بلوچستان کی موجودہ حکومت یہ پہلے دن سے لے کہ آخر دن تک امران خان کے لئے کوشش نہیں کر رہے تھے وہ اور چیرمن سینٹ سادق سنجرانی صاحب کہ وہ ہر صورت میں پی ٹی ای کی حکومت کو امران خان کی حکومت کو بچھا لیں اور یہاں تک وہ کامیاب ہو گئے کہ بی اے پی کے ایک خاتون کو اس نے توڑا بھی پوری قوم کے سامنے تو آج سوال یہ بنتا ہے کہ جب امران خان سے نجات حاصل کرنے کے لئے اس کی حکومت سے جان چڑھانے کے لئے پورے ملک کی سطح پہ اتحاد وجود میں آیا ان سے جان بھی چڑھا لیا تو اس پنجاب میں اسی طرح ہوا پنجاب میں اس کی حکومت تھی اس کو گرا دیا اسی طرح بلوچستان میں اس کی حامی حکومت ہے تو کیوں نامیام پہ متفق نہیں ہوتی ہے اور ایک ایسی حکومت جس نے اپنی حدت الوسع کوشش میں امران خان کی حکومت کو بچانے کی کوشش بھی کی ہو جا کے ان سے بنتا ہے آج بھی ہم اس فلور پہ سارے کے سارے پی ڈی ایم کے اس مومنٹ کو جو افاق سے شروع ہوئی تھی جو پنجاب میں ہوئی تھی اور جس کے اس وقت کے حکومت کے حامی جو اس وقت یہاں حکومت سنبھال کیے بیٹے ہوئے ہیں ان سے جان چڑھانے کے لئے متحرک ہے سمپل سا سوال ہے بالفرض کرے آج ہمارا یہ مومنٹ ناکام بھی ہو جاتا ہے دس بندے بن جاتے ہیں نو بن جاتے ہیں بیارہ بن جاتے ہیں بالفرض کرے مطلوبہ اقصریت ہمیں مل بھی نہیں جاتی ہے تو ہمارے پاس آل لیڈی پی ڈی ایم کی تئیس سے پچیس کی تعداد موجود ہے تو ایسے کون سے مشکلات ہے تکالیف ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم عمران خان کی حامی جماعت کے حکومت کو گرانے کے لئے آگے نہیں بڑھتی ہے کمنٹمنٹ کے باوجود مجدہ بلوچستان کی حالات ہوا کیا دوسری بات یہ میں میں آپ کے سامنے رکھو یہ بلوچستان کی خوشکسمتی ہے بلوچستان میں عموماً جب بات ہوتی تھی وہ اقتدار کے تقسیم پہ ہوتی تھی سی ایم کون ہوگا پی ڈی کس کے پاس جائے گی ایڈیوکیشن کس کو ملے گا اس مرتبہ یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت تک جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں خصوصاً پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ایون یہاں تک کہ جام صاحب نے سی ایم شپ کے اس ریسے بھی اپنے آپ کو نکالا اوپن چیک ایک لیا سے دیا کہ آئے ایک اچھی حکومت بنا لیتے ہیں ڈیلیور کر لے لوگوں کو بلوچستان کو تو اس کے باوجود بھی خدا نہ خستا اگر ناکام ہوتے تو میرے خیال میں سوال ہم سے کم ان سے زیادہ ہو سکتا ہے جہاں تک آوائیمینشنل پارٹی کی یہاں پہ بات ہوئی ابھی ہم جا رہے ہم دیکھتے ہیں اس وقت تک بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آوائیمینشنل پارٹی فلور پہ یک جا ہو کے اس مومنٹ کو ہر صورت میں کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے ہم اب اپنی اطلوصہ کوشش کریں گے یہ ہمارے ہمارے پارٹی کا ایک سسٹم ہے خدا نہ خستا اللہ نہ کرے آزغر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس سسٹم کے تحت ہماری پارٹی فیڈرل لیول پہ ہے اس کا اپنا ایک سسٹم ہے وہ آزغر کی کسی بھی غلطی کا نوٹس لے سکتے ہیں چونکہ اپنے سسٹم ہمارا عیسائی ہے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ آزغر کی غلطی خدا نہ خستا اس کی ززا ہو کس طریقے سے